بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے فائدہ اٹھانے والوں میں عالی سرکاری افسران کے شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے افسران اپنی بیویوں کے نام پر پیسے وصول کرتے رہے ہیں تفصیلات کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے فائدہ اٹھانے والے غیر مستحق افراد سے متعلق تہل کا خیز تفصیلات سامنے آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ فہرست سے نکالے جانے والوں میں عالی سرکاری افسران بھی شامل ہیں جبکہ صوبوں اور وفاق کے افسران بھی بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ گریٹ 17 سے 21 کے 2543 سرکاری افسران کو فہرست سے نکالا گیا ہے کئی عالی سرکاری افسران بیویوں کے نام پر پیسے وصول کرتے رہے بلوچستان میں سب سے زیادہ سرکاری افسران بی آئی ایس پی سے مستفید ہوئے تحلقہ خیز تفصیلات کے مطابق بلوچستان سے 741 سرکاری افسران نے بی آئی ایس پی سے فائدہ اٹھایا سندھ میں گریٹ 18 کے 342 افسران نے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے پیسے وصول کیے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے مستفید ہونے والوں میں گریٹ 21 کے 3 افسران بھی شامل ہیں ناظرین اگر پورے ملک کی بات کی جائے تو ملک بھر سے گریٹ 20 کے 69 افسران ساماہی وظیفہ وصول کرتے رہے ہیں فیرس سے نکالے گئے گریٹ 19 کے افسران کی تعداد 429 ہے جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے 6 افسران نے اور گریٹ 17 کے 1240 افسران نے بھی بی آئی ایس پی سے فائدہ اٹھایا یاد رہے وزیراعظم عمران خان کی معاملے خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے کہا تھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے 8 لاکھ سے زائد غیر مستحق افراد کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دس سال قبل سروے کے ذریعے مستحقین کا تائین کیا گیا تھا دس سال میں لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا ڈاکٹر سانیا کا کہنا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پرگرام سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہوگا 8 لاکھ بیس ہزار ایک سو پینسٹھ خواتین کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان اقدامات کا مقصد مستحق افراد تک مالی امداد پہنچانا ہے ایسا شخص کے جس کے نام پر گاڑی ہو پی ٹی سی ایل یا موبائل کا بل ایک ہزار سے زائد ہو ایسے کسی بھی شخص کو آج کے بعد بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے حوالے سے کوئی رقم فراہم نہیں کی جائے گی ڈاکٹر تانیا کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید بھی سرکاری افسران کے نام سامنے آئیں گے کہ جو بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے ناجائز طور پر پیسے وصول کرتے رہے